وہ بھی کھڑے ہو جائیں خدا کے خادم کو خدا کے کلام کو ویلکم کریں گے تعلیوں میں ہم پادری صاحب کو ویلکم کریں گے پاسٹر بنجمن صاحب آئیں گے اور خدا کے کلام کو شیئر کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ یسو مسیح کے لئے یسو مسیح کے لئے پریز گاڈ ہالیلویہ بیٹھئے تشریف رکھیں خدا ہمد آپ کو برکت دیں خدا ہمد یسو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو ہالیلویہ ہالیلویہ ہمارا خدا زبردست اور جلالی خدا ہے وہ قدرت اور قوت سے معمور ہے میرا دل اس کی شکو گزاری سے بھرا ہے ہم نے بڑی زبردست پرستش کی ہے لیکن ابھی بھی اس کے زیبہ اس کے لائک ہم اس زگا پر پہنچیں گے خدا ہمیں لے کر جائے گا یہ اس کا وعدہ ہے کتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں بہت سے ہاتھ نہیں اٹھیں مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے بیٹھیوں کی طرح سے وہ ویسے نہیں کھاتی مجھے پتا ہے لیکن تھوڑا بہت تو کھاتے ہیں آمین کھانے کا مزہ کب آتا ہے یہ یہاں سے صحیح جواب آیا ہے جب بھوک لگی ہو اچھا کھانا نہیں کھانا اچھا ہوتا ہم کھانے جب بھوک لگی ہو نا تو پھر سب کچھ اچھا لگتا ہے حالیلویہ اور ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کلام ہماری زندگی میں ہم کہتے ہیں نا بڑا مزہ آیا مزہ نہیں ہوتا ہے وہ برکت ہوتی ہے اور اوہ سکتا ہوتی ہے جب ہم تیار ہوتے ہیں جب ہم اسے کہتے ہیں میں نے اپنے کام تیری طرف لگائے ہیں آئیے دعا کرتے ہیں ہم تیرے پیاسے ہیں بول ہم سے آج دوپہر ہم آئے ہیں تری حضوری میں کہ برکت کو پاس سکیں تجھے دیکھ سکیں یسو چن لمحے تجھ سے باتیں کر سکیں تری قدم بوسی کر سکیں تری قدموں میں جھک کر تجھے سجدہ کر سکیں اپنے حال دل تجھ سے بیان کر سکیں میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بچوں نے روح سے معمور ہو کر تیری پرستی شر سے تیری ستائش کی ہے تیرے نام کو مبارک کہا ہے اور تُو نے بھی اپنے اسمان کو کھولا ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں ہم سب کو برکت دینا کیونکہ آج ہماری موت آجی یہی ہے کہ ہم تیرے حضور سے بھر کر جائیں یہ سمسی کے نام میں آمین میں نے دو حوالے دیئے تھے بیٹا بھول گیا شاید اس پہ آگیا نہیں میں نے کہا تھا پڑھ لیے چلیں ہم انہیں پڑھتے ہیں حوالے آپ کے سامنے سکرین پر جو ہوں گے یہ سایہ کا چونسٹھ باب کھولیے میرے ساتھ جن کے پاس کلام ہے اور دیکھئے اسے جو پڑھ سکتے ہیں دیکھیں ان حوالوں کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم زبور ایک سو چودہ پڑھیں گے ہالیلویہ ہالیلویہ کاش کہ تُو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں جس طرح آگ سوکی ڈالیوں کو جلاتی اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزا ہو جس وقت تُو نے محیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے تُو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کام پہ کیونکہ ابتداہی سے نہ کسی نے سنا نہ کسی کے کان تک پہنچا نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لئے کچھ کر دکھائے تُو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں دیکھ تُو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک کسی میں رہے کیا ہم نجات پائیں گے اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام اور راستبازی ناپاک لباس کی مانند ہے اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے جو اپنے آپ کو امادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے کیونکہ ہماری بد کرداری کے سبب سے تُو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگلا ڈالا توبی آئے خداوند تُو ہمارا باپ ہے ہم مٹی ہیں اور تُو ہمارا کمہار ہے اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں آئے خداوند غضبناک نہ ہو اور بد کرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں ہم سب تیرے لوگ ہیں تیرے پاک شہر بائیابان بن گئے سیون سنسان اور یورشلم ویران ہے اور ہمارے خوشنما مقدس جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے سے آگ سے جلایا گیا اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئیں آئے خداوند کیا تُو اس پر بھی اپنے آپ کو روکے گا کیا تُو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں بدحال کرے گا آئیے دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں ہم پڑھ لیں تو پھر ذرا ان پر تھوڑا سا غور کریں گے زبور ایک سچودہ پریز گاڈ جب اسرائیل مصر سے نکل آیا یعنی یکوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے تو یہودہ اس کا مقدس اور مقدس اور اسرائیل اس کی مملکہ ٹھہرا یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا یردن پیچھے ہٹ گیا پہاڑ مینڈوں کی طرح اچھلے پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودیں آئے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تُو بھاگتا ہے اے یردن تجھے کیا ہوا کہ تُو پیچھے ہٹتا ہے آئے پہاڑوں تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈوں کی طرح چھلتے ہو آئے پہاڑیوں تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو آئے زمین تُو رب کے حضور یعنی یقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا جو ٹیٹان کو جھیل اور چکماک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے آمین خدا ان کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکتھہری رہے یہ دو حلے ہم نے پڑے ہیں اور ان کو کمپیر کر کے ان کو جوڑ کر ہم کچھ دیر آج خدا کی حضوری میں مجھ سے چند ایک باتیں اپنی زندگی کے لیے سیکھنا چاہیں گے کاش کہ تُو آسمان کو پھاڑے اور اترائے ہم اس مقدس حیکل میں موجود ہیں اور اگر آسمان اس وقت پھڑ جائے ہو گئے گا تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی اگر خداوند یہاں آ موجود ہو فیزیکلی اس نے موجود ہے روح میں ہم ایمان رکھیں حالیلویہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں یا نہیں تو آئی اس کا شکریہ دا کرتے ہیں پریز گوڈ حالیلویہ تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی اسی اسی شرطحال کو یہ سایہ یہاں پر ہمارے لیے بیان کر رہا ہے کہ جب خدا خروج کرتا اپنے لوگوں کے لیے اچھ کے انکلام میں سے جب لوگ دعا کرتے وہ آتا ہے جواب دیتا ہے تو پھر پہاڑ تھر تھراتے ہیں پہاڑیاں کودھتی ہیں ہم نے جیسے پڑا سمندر بھاگ جاتا ہے دریاء پیچھے ہڑ جاتا ہے اور یہ سمسی کے لوگ وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جاتے ہیں پڑکی ہے ہم جیسے ہر اتوار آتے ہیں جیسے ہماری عبادت میں آتے ہیں ہوتا ہے کام میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن بہت کم اور اب تو ہم لوگ کتنے تیار ہو گئے ہیں کتنے آگے چلے گئے ہیں اس پر بھی غور کریں گے وہ کہتا ہے ہماری راستبازی تو ناپاک لباس کی معنی ہے ہم اتنے راستباز بن گئے اتنے چلے گئے آگے کہ بس کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ کچھ لوگوں کے لئے ہے تو کہتے ہیں کاش کہ تُو آسمان کو پھڑے یسایہ اس جگہ پر ایمان کی بلندیوں اور کرب کی حالت میں یہ خواہش کرتا نظر آتا ہے یا یہ دعا کرتا نظر آتا ہے اس باب میں یسایہ کے پیش نظر تین اہم باتیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ درخواست کرتا ہے وہ اس کے ذہن میں ماضی کے ماضی میں خدا کے جلالی کام اور عجیب کام عجائبات موجزات سب کچھ ہیں جو قوم بنی اسرائیل میں ظہور پذیر ہوئے ہیں اور خاص طرح پر وہ اس منظر کو یاد کرتا ہے جب اس کی قوم بنی اسرائیل مصر کے غلامی سے نکلی اور پھر وہ جب یہ صورتحال دیکھ رہا ہے تو پھر وہ اپنی راستبازی کو دیکھتا ہے رائچسنس راستبازی رائٹ سٹینڈنگ ویڈ گھاڈ رائچسنس راستبازی کیا ہے کہ خدا کے شوت ہم کھڑے ہو جائیں راست ٹھیک طور پر نو مال فنکشنننگ نو مال پریکٹس ریدم ہارٹ کا بہت اچھا ہے چل رہا ہے میڈیکل سے منسلک لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں زیراسس سیکنڈس کا فرق ہوتا ہے تو بندہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے رہانی طور پر فرق نہیں پڑتا ہم اوپر نیچے ہو جائیں کبھی فلائے کر کے ادھر ہوتے ہیں کبھی پستیوں میں چلے جاتے ہیں مینٹیننس نہیں ہے رائٹ سٹیننگ رائچسنس ہم اپنی راستبازی پر بہت بھرسہ کرتے ہیں اور پھر جو اس کے لئے تیسری تکلیف دیئے چیز ہے کہ پاک مگدس کو جلا دیا گیا کہتے ہیں کہ جہاں ہمارے باپ دادا توری پرستش کرتے تھے وہ شہر سنسان اور ویران پڑھا ہوا ہے ہماری اپنی اور ہمارے گھرانے کی کیا صورتحال ہے کیا صورتحال ہے یہ دیکھنے کے ضرورت ہے یہ سایہ نبی آخرکار اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ ہماری اپنی راستبازی ہیچ اور ناکس ہے وہ اپنے گناہ کو تسلیم کرتا ہے اور خدا سے سوال کرتا ہے ایسی صورتحال میں ہم کیا نجات پائیں گے پانچمی آیت کو دیکھئے تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں دیکھ تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک اسی میں رہے کیا ہم نجات پائیں گے خدا سے سوال کر رہے ہیں اگر یہ صورتحال ہماری ہے تو پھر کیا ہم نجات پائیں گے جس کا تُو نے مفت بندبست کیا ہے جو ہمارے دور سٹیپ پر تُو نے لا کر رکھ دی ہے جس کے لئے ہمیں کچھ پے نہیں کرنا ہے جس کے لئے ہمیں باغ دور نہیں کرنی ہے جس کے لئے ہمیں میلوں کا سفر نہیں تے کرنا کلام کہتا ہے آج ہی بلکہ ابھی ابھی رائٹ نو اس جگہ پر بہت سے لوگ یہ بھل گئیں گے کہ کب انہوں نے توبہ کی تھی کب وہ یسو کے لہو میں دھلے تھے اور کیا ہوا تھا وہ دن کیسا تھا وہ دن خداوں نے کیسے جلالی کام کیے تھے یا جب میں مر رہا تھا یا جب میرا جیول ساتھی مر رہا تھا یا جب میرا بچہ مر رہا تھا جب ہم پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تھے تب تو نے کیا کیا ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں آج کا چھوٹا مسئلہ ہمارے سامنے آج کا چھوٹا دکھ اس کو ہم نے پکڑاوا ہے اور جو ہم پر بڑے قدرت کے کام ہوئے ہم ان کو بھول گئے ہیں موت کی وعدیوں سے لے آیا ہم کو کہتے کچھ بھی نہ ہو میں اپنے نجات بکش خدا سے خوش وقت رہوں گا کچھ نہ ہو میرے پاس مجھے ضرورت نہیں کسی چیز کی ہماری ڈیمانڈ ضرورت کی ختم نہیں ہوتی ہے ایک بات ختم ہوتی ہے دوسری موجود ہوتی ہے ایک ختم ہوتی ہے دوسری موجود ہوتی ہے اس ساری کیفت کو بیان کرنے سے پیشتر یسائی نبی کے یسائی نبی ماضی میں کیا ہے جائے بات کو یاد کرتا ہے وہ کام جو قوت اور بھلائی پر مبنی تھے مثلا زبور آئیے میرے ساتھ 143 143 زبور کھولیے گا اللہ علیہ آپ نے ذرا حوالے جلدی میرے ساتھ چلنا ہے تاکہ ہم اس کو سمیٹیں گے 143 زبور اس کی پانچویں آئے میں گزشتار زمانوں کو یاد کرتا ہوں میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں میں اپنا ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں میری جان خوشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے کتنی پیاس ہے ہماری کتنی پیاس ہے کتنی بھوگ ہے کتنی چاہت ہے کتنا جذبہ ہے آج ہمارے اندر کہ ہماری یسوس سے ملاقات ہو جائے ہمارا جذبہ تو یہ ہے ٹائم ختم عبادت ختم ہو ہم جائیں ہمارے آج دن پر کا شیڈول ہمارے ذہن میں کام کر رہا ہے بیٹھے ہم خدا کی ذمین کہتے ہیں میں میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں میں تیرے سب کاموں پر غار کرتا ہوں کیا تھا ہم نے زبور میں آئی ایک سو چودہ زبور جہاں ہم نے پڑھا اسے اپنے سامنے رکھیے گا چند ایک باتیں ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں یسائے کو یاد ہے کہ جب خدا اپنی چنیدہ قوم کو مصر سے نکال آیا تو اس نے کیا کچھ کیا کیا کچھ نہیں کیا تو وہ اس منظر کو یاد کرتا ہے تیسری آئیت دیکھے ایک سو چودہ زبور کی یہ دیکھتے ہیں اس مندر بھاگا جب خدا آیا خدا حضوری خدا کی حضوری اس جگہ پر آئی جب وہ موت کے منتظر تھے انہوں نے مجھ سے کہا تو لے آیا بیابان میں ہمیں مروانے کے لئے آئے کیونکہ آگے وہ بیٹھے ہیں بچے وہ زبردست پرستش کرتے ہیں کہ آگے پنجابی میں گاتے ہیں آگے سمندر تھا پیچھے فوجے تھی اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوگا کوئی راستہ نہیں تھا پیچھے جاتے ہیں تو مصری مارتے ہیں آگے جاتے ہیں تو پانی تو موسیٰ سے شکایت کرنے لگے خدا نے کہا ان کو کہے چپ چپ کھڑے ہو جاؤ خاموش اور خدا کی نجات کا انتصار کرو خدا کیسے کام کرتا ہے تب سمندر بھاگ گیا خالیلویہ تب سمندر بھاگ گیا وہ لاتھی نہیں تھی وہ تو ان کو دکھانے خدا جب کام کر رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے خادم کھڑے ہوتے ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں لیکن کام یسو کر رہا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں میری دعا سے ہو گیا خالیلویہ میری دعا سے ہو گیا وہ کہتے ہیں آپ نے وہ مثال سننگی وہ ہنگنگ بریج جو رسوں کا ہوتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں جو جھول رہا ہوتا ہے آپ نے فلموں میں یا شاید ویسے بھی کہیں دیکھا ہوتا ہے کہتے ہیں اس پر سے ایک ہاتھی گزر رہا تھا اور ایک چیٹی اس کے کان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور جب وہ میڈ میں پہنچے تو وہ جھول رہا تھا پورے زور سے پھل تو چیٹی نے اس کے ہاتھی کے کان میں کہا دیکھا ہم دونوں نے مل کر اس پھل کو ہلا دیا ہے ہم دونوں نے مل کر ہم سمجھتے ہیں میں نے کر دیا ہے ہم کیا ہیں وہ کام کر رہا تھا وہ ابھی کام کر رہا ہے جو تیار ہے نا ان کے دل تبدیل کر رہا ہے ان کی سوچوں کو تبدیل کر رہا ہے ان کو آج وہ کچھ دکھانا چاہتا ہے آج وہ اپنی قوت ان کو دکھانا چاہتا ہے وہ جو پہاڑوں کو لرزا دیتی وہ جو سمندر کو در ٹکڑے کر دیتی ہے وہ جو دریائے یردن کو چھیل گئی یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا یردن پیچھے ہٹ گیا اور پھر چوتھی حیت میں لکھا ہے پہاڑ منڈوں کی طرح اچھلے پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودی اور چھٹی حیت میں لکھتا ہے اے پہاڑوں تم کو کیا ہوا کہ تم میں بتائیں کیا بھے کیا ہوا جلال کا بادشاہ اترا ہے اسمان اور زمین کا خالق اور مالک اترا ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ اترا ہے وہ آیا وہ کہہ زمین لذش کھاتی ابھی ہم نے یہ سیس کہ اس میں چونسٹوی باب میں پڑھا ہے لیکن انسان نہیں ہلتا وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے اے پہاڑیوں تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودیتی ہو یہ سائے کو یاد ہے کہ جب وہ نکال کر لیا تو پھر یہ سمندر دیکھتے ہی بھاگا اگر ہم ستتر زبور میں جائیں پیچھے سیونٹی سیون زبور ستتر تو وہاں پر اس کی سولمیات میں لکھا ہے آئے خدا سمندر ان نے تجھے دیکھا سمندر تجھے دیکھ کر ڈر گئے گہراؤ بھی کانپ اٹھا بدلیوں نے پانی برسایا افلاق سے آواز آئی تیرے تیر بھی چاروں طرف چلے بگولے میں رد کی آواز تھی برگ نے جہاں کو روشن کر دیا زمین لرزی اور گھاپی ہم کتنا اس سے ڈرتے ہیں ہم کتنا اس سے لرستے جب اس کی حضوریوں جب کسی شخص کی زندگی پر حضوری آتی ہے تو ہم اس میں حصہ دار بننے کے بجائے ہم تمسکر کی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں ویکیا کس طرح دعا کر رہے ہیں ہم یعنی سوچتے ہیں کہ وہ لرز رہے بھائی اس کے پر اس خدا کی خدر شام کرو اگر وہ پہاڑوں کو لرزا سکتا ہے تو یہ انسان کیا چیز ہے یہ چھ فٹ کا انسان کیا چیز ہے اس کے سامنے ہماری حصت کیا ہے جب میں اس کلام کو تیار کرتا مجھے وہ بنجابی کے گیت کا وہ ایک مصرہ یاد آ رہا تھا وہ جو مٹی تنوں کر دی سلام بن دیا تو اس میں زمین کہتی میری مجال کیا تھی ہالیلویہ وہ کہتی میری مجال کیا تھی کہ میں جلال کے بادشاہ کو اپنے نیچے رکھ سکتی ہماری مجال کیا ہے کہ ہم اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں دبانے کی خوشش کریں ہم اسے دبانی سکتے ہیں بلکہ اسے زائع کرتے ہیں جب تو جنبش کرے جب تو چھایا رہے جیسے تو نبیوں پر جنبش کرتا تھا جیسے تو زمین کے بنانے کے وقت زمین پر جنبش کرتا جیسے تو کلیسیا پر جنبش کرتا تھا ہم پر بھی جنبش کر گاریں مصرور ہو کر لیکن یہاں نہیں ہے کچھ اگر یہاں ہوں تو پھر صورتحال تدیل ہو جائے آپ خدا کے پیارے لوگ ہیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم مجھ جگہ پر پہنچ کر خالی لوٹ آتے ہیں جہاں پر برکت کا سلسلہ جاری ہونا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں اس سمندر بھاگا سولوی ہے آئے سمندر آئے خدا سمندر نے تجھے دیکھا سمندر تجھے دیکھ کر ڈر گئے آئیے ذرہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے جب اسرائیل کی فتح ہوئی اور اس وقت ایک ایک عورت کے وسیلہ سے خدا نے اسرائیل کو فتح دی دبورہ دیبورہ نبیہ جو تھی وہ کیا کہتی ذرا قضاد کی کتاب کے پانچ میں باپ میں چلیے جب وہ خدا کی قدرت کو کام کرتے دیکھتی تو وہ کیا کہہ رہی ہے وہ کس طرح خدا کی تعریف کرتی ہے اور جب ہم خدا کی قدرت کو اپنے درمیان میں کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہماری سوچ اور ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے ذرا قضاد قاضیوں کے کتاب اس کا پانچ میں باپ اور چوتی ہے آئے خدا جب تُو شیر سے چلا جب تُو عدوم کے میدان سے نکلا تو زمین کام پٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا ہاں بادل برسے پہاڑ خدا کی حضوری کے سبب سے اور وہ سینہ بھی خدا اسرائیل کے خدا کی حضوری کے سبب سے کام گئے سینہ بھی کام پر رہا تھا وہاں خدا کا بندہ یعکوب معاف کیجے موسیٰ وہاں پر موجود تھا اور وہ پہاڑ کہاں پر آتا دہے کر آتا خدا اپنے لوگوں میں آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر کوئی شک کرتا تو وہ خدا کی قدرت پر شک کرتا ہے اور اس کے پلانز پر شک کرتا ہے تو یردن پیچھے ہٹ گیا سوال کرتا ہے اے یردن تجھے کیا ہوا کہ تُو زبور ایک سو چودہ میں ہم اس کی پانچ میں آئے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کی چھٹی اور چوتھی آئیت ہے وہ پہاڑوں کو مخاطب کرتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم کھوٹتے ہو زبور میرے سے زبور انتیس نکالی ہے زبور انتیس پریز گال حالیلویہ 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 پریز گال جا گئے تیسری آئیت خداوند کی آواز بادلوں پر ہے خدا زل جلال گرشتا ہے خداوند دلدار بادلوں پر ہے خداوند کی آواز میں خدرت ہے خداوند کی آواز میں جلال ہے خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے وہ ان کو بچھڑے کی مانند لبنان اور سیون کو جنگلی بچھڑے کی مانند کداتا ہے خداوند کی آواز آگ کے شلوں کو چھیرتی ہے خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے خداوند قادش کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے خداوند کی آواز سے ہر نیو کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برک کر دیتی ہیں اس کی حیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے ہالیلویہ ہر ایک جلال جلال پکارتا ہے وہ گرشتہ ہے جب آسمان کھلا جب یہ سمسی نے ببتس ملے آسمان کھلا اور جب یہ سمسی کی صورت بدل گئی دونوں جگہوں پر آواز آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بادل کر جائے وہ کہتے ہیں بادل نہیں کر جائے بھائی یہ میرے باپ کی آواز تھی کہتے ہیں یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سمس تو وہ بولتا ہے جب تو یہ صورت اللہ بتا رہا ہے اس کی آواز کیسی ہے ہم چاہتے ہیں بول ہم سے وہ کلام کرتا ہے کرتا ہے نہیں کرتا لیکن ہم ہلتے ہی نہیں ہلنے سمرال میں یہ کر رہا ہے ہم ہی دھو دھو گرتے پھر ہلنا جو ہے وہ لخص جو ہے وہ چیزوں کو تبدیل کر دیتی ہے کیا کرتی ہے برباد کر دیتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹرکی کی آپ کے سامنے ویڈیوز آپ لوگ انہیں دیکھیں گے آج کل بہت چلی جب وہاں زلزل آیا تھا کیا ہوا تھا بیلڈنگز کیسے سیکنڈز لیکن اس میں سے پوزیٹیوٹی کریئٹ ہوتی ہے لوگ مر جاتے ہیں پلان ہوتا ہے لیکن پھر نئے شہر تعمیر ہو جاتے ہیں ہمارے وجود کو جب ہلاتا تو سارے رانگے کو سیسے سے رانگے اور سیسے کو ہمارے اندر سے جدا کرنے کے لئے وہ ہمیں شک کرتا ہے ہم کتنا ڈرتے کتنا کامتے ہیں حبکوک کی کتاب میں نے ریفر کیا ذرا آئیے اس سے دیکھتے ہیں اس کا تیسرا باب ذرا نکالی ہے مہر سار حبکوک نبی کی کتاب پریز گال ہالیلویہ جلدی نکالیے گا اس کا تیسرا باب اور اس کی پانچویں اور چھٹی آیت کو دیکھتے ہیں وبا اس کے آگے کے چلتی تھی اور آدشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی اس نے نگاہ کی اور قوم پرہ گندہ ہو گئیں عزلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے قدیم تیلے جھک گئے اس کی راہیں عزلی ہیں اس کی راہیں عزلی ہیں اور وہ بھلا ہے ہالیلویہ تو یہاں بتا رہے ہیں بار بار ہم یہ جو حوالے دیکھ رہے ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے جب خدا خروج کر کے اپنے لوگوں میں آتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول گیا تھوڑا پیچھے چلیے گا نہوم کی کتاب ہے اس کے پہلے باپ میں چلتے ہیں چند صفحے پلٹیے پیچھے اور ہم نہوم پہلا باپ میں چلتے ہیں اور اس کی تیسری آیت سے دیکھتے ہیں خداوند کہر کرنے میں دھیمہ اور قدرت میں بڑھ کر ہے اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا خداوند کی راہ گرد باد اور آندھی میں ہے اور بادل اس کے پاؤں کی گردیں وہی سمندر کو ڈانٹتا اور سکھا دیتا ہے اور سب ندھیوں کو خوشک کر ڈالتا ہے بسن اور کرمل بسن اور کرمل کملا جاتے ہیں اور لبنان کی کانپنیں مرجا جاتی ہیں اس کے خوف سے پہاڑ کانپتے اور ٹیلے پگل جاتے ہیں اس کے حضور زمین ہاں دنیا اور اس کی سب معموری دھر تراتی ہے یہ بتا رہا ہے کہ خدا کے آنے سے کیا اور ہے وہ یاد کر رہا ہے یہ ساری باتوں کو یہ سایہ جو ہے وہ یاد کر رہا ہے لیکن جیسے میں نے کہا ہم ساری باتوں کو ہم بھول جاتے ہیں ہماری کیا کیفیت ہے ذرا زبور اٹھتر دیکھئے گا ہمیں وہ تصویر نظر آئے گی سیونٹی ایٹھ زبور اٹھتر پریز گاڈ اور اس کی بیالی سوی آیت کو ہم دیکھیں گے انہوں نے ابھی یہ یہ شاہ بھی اس بات کا قرار کر رہا ہے انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا نہ اس دن کو جب اس نے ان کا فدیہ دے کر ان کو مخالف سے رہائی بخشی بہت سے لوگوں کو امانداروں کو میں موٹیویٹ کرتا ہوں اپنے روحانی جنم دن کو یاد رکھو اس کو سیلیبریٹ کرو روح میں سیلیبریٹ کرو بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہے جب میں پوچھتا ہوں کیے تو وہ یاد نہیں ہے کیسے یاد نہیں ہے بھئی ہم پیدا ہوئے ہمیں یاد ہے سارا اور جس دن ہم نئے سیرے سے پیدا ہوئے وہ ہمیں یاد نہیں ہے کتنے سال ہو گئے ہماری اس کی رفاقت کو وہ دن یہاں پہ کہتا ہے انہوں نے اس دن کو یاد نہیں رکھا جب ان کو رہائی ملی نہ اس دن کو جب اس نے فدیہ دے کر ان کو مخالف کے مخالف سے رہائی بخشی جردن وہ ہمیں موت کی وادی میں سے نکال کر لے آیا اور ہمارا نام کتابیں حیات میں لکھا ہم وہ دن بھول گئے مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے بہت سال گزر گئے بہت سال گزر گئے سیونٹی ایٹ کی بار اور میں ایسی خدا کے مرض پر میٹنگ لٹ کر رہا تھا لیکن میں نے یسی کو قبول نہیں کیا اور خدا کے خادم نے جب کلام سنایا مجھے وہ منظر یاد ہے ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے وہ رہتا ہمیشہ تو میں ایک چھوٹے بچے کی طرح وہاں پر رو رہا تھا دھاڑے مار مار کر خدا کے خادم نے مجھے اپنے پاس بلایا اس نے کہا مجھے یاد ہے اس نے کہا مجھے پتہ ہے تجھے کیا چیز رولا رہی ہے ادھر آؤ میرے پاس میں دوڑا ہوا گیا ان کے پاس میں نے کوٹ پیناوا تھا سردی کے دن تھے انہوں نے سیدھا میری جیب میں ہاتھ ڈالا سگرٹ کا پیکٹ نکال لیا کہتے یہ تجھے رولا رہی ہے میں نے کہا جی مو پیے گا میں نے کہا میرے باپ کی توبہ انہوں نے مجھ سے توبہ کرائی میں نے اس دن یشیو کو قبول کیا وہ وہ ایک جلالی دن تھا میرے زندگی میں میری زندگی میں نہیں تھا آپ سب کی زندگی میں تھا کیونکہ ہم موت کی وادی سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہم مصر کی غلامی سے نکل گئے ہمارا نام کتابِ حیات میں لکھا گیا اور اس کے بعد خدا نے ہمارے وسیلے سے کتنے جلالی کام کی آپ کا یاد ہوگا کتنے بڑے بڑے کام کی میں تو لوگوں کو موت کی وادی سے آتے دیکھا میرے بڑے بھائی جو ہے وہ بلکل وہ گر گیا بلیڈ پریشر اس کا بلکل ختم ہو گیا اس کے ایک مسلم دوست تھا ہزارہ تھا وہ وہ اس نے وہاں موجود تھا اس نے کہا بھائی بنجیمن کچھ کرو یوسف مر گیا اس کے دل کی دھڑکن ختم ہو گئی ہے جب میں میں نے یہ سنا تو میں خود بے ہوش ہو گیا میں ایسے پیچھے گرہ اپنے کمرے میں وہ کوئی فلمی سین ہوا میرے ساتھ میرا سر جب یہ بیٹ کے اس پر لگا تو میں ہوش میں آیا اور خدا کے روح نے مجھے کہا وہ بھائی تیری ڈیوٹی کیا ہے تو کیا کر رہا ہے میں نے وہی اسے ہوا میں اڑتے میں اپنے بھائی کے دل پر آتھر کہا چل یہ شکھے نام میں اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے میری طرف دیکھا اور اپنے دوست کو کہا کہ بنجیمن کو پانی پھلا اس کی حالت دیکھو کیا وہ میں نے کہا بھائی تو بتا ٹھیک اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں چلانے کام کرتا ہے موت سے لیاتا ہے موت سے آتے ہوئے ہم نے لوگوں کچھ زندگی میں دیکھا ہے بڑی بڑی بیماریوں میں سن لوگوں کو نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے بے اولاد جنوں کو اس کے حضور سے برکت پاتے دیکھا ہے بے روزگر لوگوں کو ابلیش کی قید میں بدروں سے ازاد ہوتے ہوئے آپ نے اور میں نے دیکھا ہے ہم اس بات کے ہمیں جب گوہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گیرے ہوئے ہیں پالیش کہتا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے سو جائیں تیک ریسٹ یہی آج یہ سایہ کا کی تڑپ یہی ہے وہ اسی لئے یہ ایک آرزو کرتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہی قدرت اور قوت وجود میں آئے اور تُو کاش کہ تُو اسمان کو پھاڑے اور اتر آئے جیسے دعوت کے لئے ایک دفعہ اسے یاد ہے زبور اٹھارہ میرے ساتھ کھولی ہے بڑا خدرت والا زبور کلام تو سارا ہی خدرت والا ہے یہ کوئی بات تو نہیں لیکن کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو ہماری روح میں آگ لگا دیتے ہیں چھٹی آئی سے دیکھئے زبور اٹھارہ اپنی مسئیبت میں میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خداوند سے فریاد کی اس نے اپنی حیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کھان میں پہنچی آج جب ہم فریاد کریں گے آپ جب فریاد کرو گے تو زمین ہل گئی اور کام پٹھی یہ کیا ہوا کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ خروج کر کے آ رہا ہے میری طرف آ رہا ہے زمین لکھا کہ ہل گئی اور کام پٹھی پہاڑوں کی بریادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی اس لے کہ وہ غضبناک ہوا اس کے نتنوں سے دھوان اٹھا اس کے موز سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی کوئلے اس سے دھیک اٹھے اس نے آسمانوں کو بھی چھکا دیا اور نیچے اتر آیا اور اس کے پاؤں تلی گہری تاریکی تھی وہ کروی پر سوار ہو کر اڑا بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوں پر اڑا اس نے ظلمت یعنی عبر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا اس کی حضوری کے جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے اولے اور انگارے اور خداوند آسمان میں گرجہ حق تعالی نے اپنی آواز سنائی اولے اور انگارے اور اس نے اپنا تیر چلا کر ان کو پرگندہ کیا بلکہ تابر توڑ بجلی سے ان کو شکست دی تب تیری ڈانٹ سائے خداوند تیرے نتنوں کے دم کے جھوکے سے پانی کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہاں کی بنیادیں نمدار ہوئیں کیا خافناک منظر ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا رہے گا جب جب اس کے لوگ اس کے حضور میں فریاد کریں گے اور سولیمی آیت میں لکھا ہے اس نے اپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور بہت اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا اور یہی آرزو یسایہ کر رہا ہے آج کہ ایسا ہو تو ایسا کرے آئیے ہم ذرا چونسٹھ باپ میں چلتے ہیں تاکہ اس کو وینڈ اپ کر سکیں آج کے میسج کو اور دعا کر سکیں آئیے یسایہ چونسٹھ باپ میں چلیے اس چپٹر کو اپنے سامنے رکھئے گا ہم چند منٹ اور اس پر بات کریں گے اور پھر دعا کے لئے ہم پاسٹر صاحب کو میٹنگ دوبارہ سانپیں گے تو ہم نے چونسٹھ باپ کی چھٹی آئیت کو ابھی دیکھنا ہے ذرا اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راستبازی ناپاک لباس کی مانند ہے اور ہم سب پتی کی طرح کملا جاتے اور ہماری بدکرداری آندی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے یہاں وہ تسلیم کرتا ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا اگر ہم اپنی راستبازی پر تکیہ نہ کریں ہم اپنی راستبازی پر ہم نے بہت تکیہ کرنا شروع کر دیا ہے ہم سمجھتے کہ ہماری راستبازی جو ہے وہ لکھا ہے ناپاک وہ مانتا ہے وہ ناپاک لباس کی مانند ہے آپ جانتے ہیں میں اس کو کھولتا نہیں ہوں زیادہ اس کو نہیں کھولتا ہوں ناپاک لباس آپ سمجھتے ہیں سارے لوگ پالش کہتا ہے کہ اس لباس سے بھی کراہیت کر جو جسم کے سبب سے داغی ہو گیا تو کہہ ہماری راستبازی ہے کیا ہماری راستبازی ہم سے نہیں ہے وہ یسیو مسیح سے جوڑی ہے جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے کہتا ہے جن کو بلایا آٹھوں باپ رومیوں کا جن کو بلایا جن کو بیٹے بلایا جن کو بلایا ان کو راستباز بھی ٹھہرایا وہ راستباز ٹھہرا سکتا ہے ہم خود نہیں ہماری میں بڑے اچھے کام کرتا ہوں کرنے اچھے کام ہمیں خلق کسی لے کیا گیا ہے اس کو نیگٹیف نہ لیں ہمیں تقلیق کسی لے کیا گیا ہے کہ ہم اچھے کام کریں نیک کام کریں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو عثمان پر ہے تعریف کریں لیکن ہم ان نیک کاموں پر اپنے اچھے کاموں پر اپنی دے یکی پر اپنی دعا پر ہم یہ نہیں دعا نہ کریں اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں دعا تو بہت کم ہوگی میری زنگی سے بھی کم ہوگی تو ایک سٹھ باپ یہ ساہ کا ہمار سامنے تھوڑا پیچھے چلیے گا اس کی دسویں آیت کو دیکھیں دسویں آیت میں خدا سے بہت شادمان ہوں گا میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے اور اس نے راست بازی کے خلط سے مجھے ملبس کیا جیسے دولہ سیرے سے اپنے آپ کو عراستہ کرتا اور دولن اپنے زیور سے اپنا سنگار کرتی ہے کہتا ہے راست بازی کا خلط جو ہے نا وہ خدا دیتا ہے یسے مسیح دیتا اپنے خون میں کون ہیں یہ لوگ فرشتہ سے سوال کیا یہ ساہہ آزادوں میں باپ میں آپ جانتے ہیں کون ہیں یہ لوگ یہ بھیڑ بڑی بھیڑ کون ہے میں نے کہا خدا میں نہیں جانتا کہتا ہے یہ بڑی مسیبت سے نکل کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے جمع برہ کے خون سے دو کر سفید کیا ہے تب ان کو سفید مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا تب وہ ناپاک خلط ہمارے اوپر سے اتر جائے گی اس کو اتارنے کی ضرورت ہے اور جنہوں نے ابھی تک یہ خلط نہیں پہنی راست بازی کی انہیں آج دعوت ہے آج انہیں اوپن انویٹیشن ہے کہ وہ پہن لیں the time is very short چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں تیزی سے آپ کے سامنے دانیل نومہ باب praise god hallelujah praise خدا ہمدھا آپ کو برکت دیں دانیل نومہ باب اور اس کٹار میں آئے آئے میرے خدا کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ کیونکہ ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہایت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں اپنی راست بازی پر تکیہ نہیں کرتے ہیں تیری رحمت پر تیری شفقت پر تیری بھلائی پر ہم تکیہ کرتے ہیں ہمارا آج تکیہ کس پر ہے ایک تکیہ تو جو لے کر ہم سو جاتے ہیں بچاتے وہی تکیہ ادھر بھی ہو کئی لوگوں کو خواہشہ تکیہ چرچ میں بھی ہو ابھی تو ویسے ہی تھنڈ سے نین نہیں آرہی ہے سردی میں صورتحال فرق ہوتی ہے اور گرمی میں فرق ہوتی ہے کئی لوگ سو رہے ہوتے ہیں میں جس چرچ میں جاتا ہوں وہاں بینچ پر بیٹھتے ہیں بینچ پر بڑی چینین لائے پھر پادری صاحب بھائی نیم آواز دیتے ہیں وہاں سے او بھائی جاگ کیونکہ ہم آرام کرنے آتے ہیں کیسے خدا نے کہا آرام دوں گا میں فہینہ آرام ہے تھے وہ تکیہ نہیں برسہ ہم اپنے اس پر تو اقرار ہے وہ اقرار کرتے ہیں ہم اپنی راست بازی پر تکیہ نہیں کرتے ہیں آج یہی فقدان ہے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یسائیہ میں ہم ہیں ہم نے یسائیہ میں رہنا ہے یسائیہ ففٹی نائن نکالی ہے چون سٹھ کے قریب قریب ان سٹھوں باب یسائیہ ان سٹھوں باب بارمی تیری میں آیت دیکھیں گے کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں اور ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں ہم اپنی بد کرداری کو جانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی خدا ان کا انکھار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کی اور دل میں باطل تصور کر کے درو کوئی کی کہتا ہے ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کی سرکش باغی یسائیہ آگے جا کے کہتا ہے انہوں نے خدا کے روگ و خمغین کیا کیونکہ وہ اس سے باغی ہوئے جب ہم اس کی بات نہیں مانتے ہیں جب ہم سرکشی کرتے ہیں تو یہاں پر وہ اقرار کر رہا ہے کہتا ہے ہم نے دل میں باطل تصور کر کے جھوٹے خیالات بڑے آتے ہیں محل بنا رہے ہیں جھوٹ سنایں آپ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں بولو محل کھڑے کر دیں لوگ بھی خوش ہوتے ہیں ایسا ہی کہہ رہے ہیں پاسر صاحب نے کل سارا کیا سی وہ ٹھیک نہیں سی ہم سننا چاہتے ہیں جھوٹ ہم فریب کی باتوں کو پسند کرتے ہیں چونسٹوے باپ میں چلتے ہیں ایک آخری آیت پر میں چاہوں گا ہم خوار کریں اور پھر خدا کے زوری میں دعا کرتے ہیں یہ چونسٹوے باپ اور اس کی چوتھی آیت میں آئیے گا کیونکہ ابتدا سے نہ کسی نے سنا نہ کسی کے کان تک پہنچا نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنا انتظار کرنے والوں کے لئے کچھ کر دکھائے ہم کتنے منتظر ہیں یہ صحیح کہتا ہے کہ خدا کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں کہتا ہے ممکن ہو سورما بھی تھک جائیں گے لیکن خدا کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے اور ان کو کونسا زور بکشے گا اکابی زور اکابان دے ونگر میں نو زور دیکھیں یہ بڑے بھی گا رہے ہوتے ہیں میری طرح کہ بڑے بھی گا رہے ہوتے ہیں کوابہ دے ونگر کیوں کہ اس کے زور میں تو ہم جوانی ہیں ہماری عمر کیا ہے میں روحانی عمر کی بات کر رہا ہوں وہ فیت ہوتا ہے کہ ہم مقابی زور حاصل کریں گے تو ہم اس کے کتنے منتظر ہیں یہ سائے میں ہمیں میں چاہتا ہے یہاں سے ہم ایک دو آل دیکھیں 49 49 49 باب میں چلیے اس کی 23 آئیت اور بادشاہ تیرے مربی ہوں گے اور ان کی بیمیاں تیری دایاں ہوں گے وہ تیر سامنے مو کے بل زمین پر گریں گے اور تیرے پاؤں کی خاک چاٹیں گے اور تُو جانے گا کہ میں خداوند ہوں جس کے منتظر شرمندہ نہ ہوں گے ہلیلویہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا ہمیں ڈر بڑھے دیں شرمندگی نہیں ہوا جائے نہیں شرمندہ ہونے مجھے جب ہم یوتھ میں کام کر رہے تھے بیتل چرچ میں میٹنگ ہو رہی تھی تو ہمارے جو کراچی اور حدرباد کی جو یوتھ اس کا جو لیڈر تھا وہ کراچی سے آیا تھا وہ میٹنگ لیٹ کر رہا تھا میں نے اس کو کہا جناب آج آپ کی آپ نے دعا کرنی ہے اس نے کہا بنجیمن ایسا کام نہیں کر رہا میں نے دعا کرنی میں نے کہا شاید ایسی ہی کہہ رہا ہے میٹنگ چل رہی تھی میں نے اس کا نام لے لیا ایک دو منٹ گزر گئے میں نے دیکھا بندہ آیا نہیں میں نے آکھ کھل کر دیکھا وہ جتی چک کے باہر جا رہی ہے چرچ دو میں ادھر نام بلائے میں بلوں گا میں تھا ہی نہیں لڑتے لوگ دعا کے لیے یہاں نہیں آتے گیچ کے لیے نہیں آتے اپنے آپ کو کھولتے نہیں ہاتھ نہیں اٹھتے وہ پاسٹر بیجار سامنے سے کہہ 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 میں کیا دعا کروں گا وہ سکھائے گا میں کیا کہوں گا وہ بتائے گا کیا کہنا حال دل وہ لفظوں کو نہیں دیکھا لفاظی نہیں دیکھتا بڑے بڑے لفظ نہیں دیکھتا کئی دعا میں دیکھا کئی لوگ کر رہے ہیں خدا ان برکت دے کئی لوگ بڑے عالم بھی ہیں کئی لوگ نہیں بلکہ بہت لوگ عالم ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں لفاظیت نہیں خدا بھولے میں یہ نہیں کر نیگٹیو نہ جائیں وہ تو اندر چھوٹے بچہ چھوٹا بچہ جب بولتا نا میرا نواسہ بھی تقریباً چار سال کا ہو گئے کئی لفظ بولتا ہے پھر میں وہ دعا پوچھنا کی کہہ رہے ہیں ماں اس کی سمجھتے ہی ساری بات ہمارا باپ ہمارے ہمیں جانتا ہمارے لفظوں کو سمجھتا ہم کیا کہہ رہے ہیں جانتا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں لفظ نہیں نکر رہے ہیں الگ بات ہے کئی لوگ دعا شروع کرتے ہیں لفظ نہیں نکل رہے ہیں لیکن یسی کو پتا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یسی سن رہا ہے اس کے اندر کو جانتا ہے وہ اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے وہ اس کو رسیف کر رہا ہے وہ خروج کرنے کے لئے تیار زمین ترترائے پہاڑ تر گھاپیں سمندر بھاگ جائیں یہ اردن بھاگ جائیں دو ٹکڑے ہو جائیں سب کچھ ہوگا وجود میں آئے گا چھپی سمہ باپ یسیہ کا اس کی آٹھویں اور نومیں آیت کو دیکھیں گے Praise God ہاں تیری عدالت کی راہ میں آئے خدا ہم تیرے منتظر رہے یہ بڑی خطرناک قسم کے آیت ہمیں نظر آتی ہے ہاں تیری عدالت کی راہ میں آئے خدا ہم تیرے منتظر رہے ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے رات کو میری جان تیری مشتاق ہاں میری روح تیرے جستجو میں کوش آ رہے گی کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے بشندے صداقت سیکھتے ہیں وہ کہتا ہے اسی لئے تیری عدالت کی راہ میں ہم تیرے منتظر رہیں گے تاکہ صداقت کو سیکھیں ہم کتنی سچائی کو صادق کو ہم کتنا سیکھنا چاہتے ہیں زبور پچیس پریز گوڑ خدا ہم آپ کو برکت دے آئیے اس کے دو حوالے زبور سے پڑھتے ہیں زبور پچیس اس کی تیسری آیت بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہ ہی شرمندہ ہوں گے آئے خدا ہم اپنی راہیں مجھے دکھا اپنے راستے مجھے بتا مجھے اپنی سچائی پر چلا تعلیم دے کیونکہ تو میری نجات دینے والا خدا ہے میں دن بھر تیرا منتظر رہتا ہوں حالیلویہ میں دن بھر تیرے انتظار کرتا ہوں کہ کب خدا ہم میرا خدا اسمانوں سے خروج کرے گا میرے پاس آئے گا اور میرے میرا حال دل مجھ سے سنے گا ضبور ایک سو تیس پریز گاڈ حالیلویہ حالیلویہ پریز گاڈ تیسری آئے اگر خدا آئے خدا اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خدا کون قائم رہ سکے گا پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں میں خدا اگر کا انتظار کرتا ہوں میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر کیا جی اعتماد کیا جی بلنے کیا ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خدا اگر کی منتظر ہے آمین اس کلام کے فصیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دیں اللہ بلیسیو ہی پاس سب دعا میں رہنمائی کریں